جندہ آمار موتی سرکار مرتا آمار موتی تیری کبر کھدے گی آج نہیں تو کل دے گی موتی تیری کبر کھدے گی موتی تیری کبر کھدے گی تو یہ لائم تصویریں ایسا میں آپ لیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پانی پر ٹول پلاجہ سے بڑی سنکھیا میں جو کسان ہے وہ روانہ ہونا شروع ہو چکے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے امبالہ میں بیریکیٹس توڑے شاہباز میں توڑے اور کل کرنال میں توڑے جس کے بعد آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں پانی پر ٹول پلاجہ کی جہاں پر رات بار کڑکڑاتی تھنڈ میں کسانوں نے رات گجاری اور اب کس طرح سے پنجاب اور ہریانہ کے کسان اکٹھا ہو کر سونی پرٹس اور سمالکھا کے جو بیریکیٹس ہیں وہ توڑنے جا رہے اور اس میں کسان نیتہ مرسد موجود ہے ان سے جانا چاہیں گے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے طاقت بڑھ گئی ہے پنجاب اور ہریانہ کے کسان ایک ساتھ مل کر اب سونی پرٹس اور سمالکھا کے جو ہیں بیریکیٹس توڑیں گے رات بار کڑکڑاتی تھنڈ میں آپ نے یہاں پر رات گجاری اس پر کیا کہنا چاہیں گے گھلے آجی آسا ساڑھے جڑے بجرگ سی نا انہاں نے کوڑیاں دیاں کٹھیاں دے جنگلان دویچ پتے کھا کے کچھ جارہ کیتا ہے اے سارے ایسی ہو دے ونشے جاں انہاں دے ایسی خوند دے وچوں جنب لیا ہے تے سانو کوئی پروانی تھانڈ پائے برپ پائے کسے بھی پرستیتی دا سی مقابلہ کرانگے دلی جاوانگے اوٹھا ہی رکانگے چھے منے لگ جانا سار لگ جائے کوئی دکھت نہیں کسے پرکار دی دکھت ہے صرف سرکار نو آوے گی سانو کوئی دکھت نہیں آگے کھائیاں کھوڈ دی ہیں سنا او کوئی گالی جی سانو دے کے ایک مٹھی اونی مٹھی دی پار دیاں گے کالے ناں کی کیتا کرناڑ ایڈے ڈے وڈے انہاں چھے پتہ نہیں کنے کنے ٹن بجری زی لیا گیا سارے کھچکے کسان کسے گیا سرکار دی اے لیا گیا کہ ساڑے توپاں بیڑ دین ٹینک لادین پر دلی جاوانگے انہاں پورا بروت کرانگے دلی کوڈر پر کسان اور ایک طرف جوان جوان لگا دی گئے ہیں اور لوہ کی تارے لگا دی گئی ہیں کانٹے دار تارے جسے کہتے ہیں نا کہ آنتک وادی بھی آسانی سے کروش نہیں کر پاتے جو سیماوں پر لگی ہوئی ہیں خاص طور پر وہ آپ کے لیے لگائی گئی ہیں تو اس پر کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیسے کروش کر پا ہوگے کہا لیا کہ پہلی گالتے ہوئے سانو سرکار نے کسانہ آنتک وادی بناتا اپنے ہی دیش دے ویچے ساڈے جو لوک تن تر ختم ہو گیا تانہ شاہی سرکار ہے آج تاک کسے بھی سرکار نے ایدان دا رویہ نہیں اپنایا کہ پہلی بار ایک کسان ہے سانو آج چار دن ہو گیا جی دو دن اسی کرو لوک کے گجارہ کی تا ساڈے کران جو راہ نو بی بی بندے سی اے سٹاپ دیان کے ساڈے کران دے بیچے نا نے تلاشیاں لہیاں بھی جو میں ایسی کو آتکوا دییاں اے سرکار نے بلکل تانہ شاہی رویہ آئے تھے لوک تن تر ختم ہو چکے میں تھے سارے ورگانو ساڈے پاردینو اپیڑ کرنا کہ ایس ٹائم دیش چیک لوک تانترک تانہ شاہی سرکار ہے جڑیے سے راہ چلا رہی ہے تے اے سرکار نو تے ہون بلکل اکھارن دا ٹائم آگیا دوشن چوٹالا سے کچھ امید تھی دوشن تر چٹالا عدی تے کہنے ہاں اور ڈوب کے مر جا تینوہ سا ووٹ پائے سن بی جے پی دی خلاف پر اے ہو دی جا کے بکڑ چے بھائے گیا جو سب تو زیادہ آج نقصان کیتا ہے جو کسانہ دا حریانے چاہتے ہیں انہیں دوشن تر چٹالا نہیں کیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان جو ہے اب روانہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پانی پتھ ٹول پراجہ سے روانہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کافی کسان پانی پتھ سے سمالکہ کی طرف جو ہے پہنچ چکے اور یہ لائیو تصویر ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کسانوں کی سنگ کیا ہے وہ لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے نوجوان بجرگ سبھی کسان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے رات بر ٹریکٹر ٹولیوں میں رات گجاری اپنے برتن اپنا سلنڈر اپنا کھانا لے کر چل پڑا ہے کسان اور یہ نہیں کی ایک دن کا انتظام تین تین مہینے کا انتظام جو ہے اپنی طرح سے کسان جو ہے کر کے نکلا ہے پاہ جی کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے انتظام کر کے آئے ہیں آپ پانی برتن سارا سارا سلنڈر سارا کس پڑا ہے کتنے دن کا انتظام کر کے چل رہے ہیں جتنے دیر چلے چاہ سال چلے چھے مینے چلے جتنے برجی چلے آپ دیکھ سکتے ہیں نو جوان بھی بڑی سنکھا میں پہنچ چکے ہیں اور اس سمیں آپ یہ جو لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پانی پر چول پلاجہ سے جہاں پر ایک گھنٹے میں ہریانہ کے جو کسان ہیں وہ دلی کی طرف کوچ کر جائیں گے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے پنجاب کے کافی کسان آگے پہنچ بھی چکے ہیں سمالکھا جہاں پر بڑی بڑی کھائیاں کھو دی گئی ہیں پرشاسن کی طرف سے تاکہ کسان دلی نہ جا پائے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہائیوے پر سڑکیں کھو دی گئی ہیں بڑے بڑے کھڑے کھو دی گئے ہیں تاکہ کسان دلی نہ جا پائے ہم آپ کو وہاں کی تصویریں بھی دکھائیں گے اور آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اپنے ہی ہائیوے کو اس لیے کھو دیا جاتا ہے تاکہ کسان دلی کی طرف نہ جا پائے اور ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھے میں جو کسان ہے وہ یہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو چکے اور کچھ ہی دیر میں دلی کے لیے کھوچ کریں گے تو یہ تصویریں لگاتار ہم آپ کو پانی پر ٹول سے دکھا رہے ہیں صبح کا وقت ہو گیا ہے اور اب جانے کی تیاری جانے کی تیاری دلی کی طرف اور دلی کی طرف کوچ کرتے ہوئے کسان نظر آئیں گے حالانکہ کافی ٹرالیاں رات کے سمجھ چلی گئی ہیں کچھ ٹرالیاں صبح سے لگاتار جا رہی ہیں اور یہ جو کسان ہے وہ دلی کی طرف کوچ کریں گے مقصد صاف ہے کہ دلی پہنچنا ہے اور ہر حال میں تین کرشی قانونوں کو جو ہے رد کروانا ہے وہ کس طریقے سے رد ہوں گے وہ سرکار پر نربھر کرتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف آپ کو کسان ہی کسان نظر آ جائیں گے یہ ٹول پلازہ پانی پت کی تصویریں دکھا رہے ہیں رات انہوں نے یہیں بٹائی وشرام کیا اور اس کے بعد اب صبح یہ دلی کی طرف جانے کی تیاری کریں گے کچھ کسان ہے ان سے ہم باتچیت کرنے کا پریاز کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کیونکہ رات انہوں نے یہیں پر بٹائی ہے اور کیا کچھ کہیں گے رات کو بھی کیا کہنا چاہیں گے رات یہیں بٹائی ہے آپ نے جو کس طریقے سے صبح یہاں سے چلنے کی تیاری رہنے والی ہے بیس چلنے آڑے جی نو بجتہ ہی آگے کیا کہنا چاہیں گے کل صبح کی آج کی کیا رن نیتی رہنے والی ہے ابھی مارا ناستہ آنے والا ہے ناستہ کر کے پھر یہاں سے چلیں گے ناستہ کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں آگے جو بیریکیٹو کر آئیں گے جیسے آپ نے کل دیکھا ہی ہے ایسے ہی توڑ بیریکیٹو کو پار کرتے ہوئے چلے جانا ہے تو رات کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آگے پریشانی نہیں ہوئی آرام دے تو ہے بہت بڑیا ہے آرام سے سوئے کوئی دکھت نہیں ہے جمیدار آج جمیدار 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 خیتہ میں پڑے رہا جیسے ہی ساری رات کنکایا پانی گٹ ہے مان کوئی چکر نہیں پڑے کوئی دکھت نہیں ہے خیتہ میں بیٹھے ہیں موڈی سرکار جو اپنے گمنڈ میں ہے اسو کشان کی طاقت اب پتا چلے گا اور دلی تک پہنچنے کا جو بھی ہمارا ارادہ ہے وہ ہم پورا کریں گے آج ہی کر لیں گے جیسی بھی ہائیڈرا سب موڈی سرکار کتنا بھی جور لگا لیں کسان رکنے والا نہیں ہے اینیس چتکال کے لیے اڑتال تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار کسان سرکار کے خلاف نعرے باجی کر رہے ہیں اور یہ جو تصویر امن دکھا رہے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹول پلازا کے نزدیک جو کسان ہیں سرکار کے خلاف نعرے باجی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں سکھڑو نہیں تمہا گے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں باتی تیری تنہ ساہی نہیں چلے گی باتی تیری تنہ ساہی نہیں چلے گی ست جتالہ کدار ہے کدار ہے باتی تیری کبر کھدے گی آج ہی تو کبر کھدے گی ہمیں ایک ہے خطر تیری تنہ ساہی نہیں چلے گی خطی تیری تنہ ساہی نہیں چلے گی ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جمتہ بارتی ہے کسان یونیور باتی تیری قبر کھدے گی آج نہیں تو کل کھدے گی باتی تیری قبر کھدے گی چارنیتی رہنے والی آت صبح کی ابھی ہمارے پتان جی ابھی آکر وہ ہمارے کو جو دیس کریں گے وہ ہمیں اگے شروع کریں گے آگے اور بھی سکت بیریکیٹنگ ملنے والی ہے ہمارے واسطے کچھ نہیں ہے ہم جب پچھلے توڑ دیئے تو آگلے کیا چھوٹے گے اس کی بڑی بڑی آڈی آڈی گھڑیاں ٹائم پر پر آئے رہتے کے لائے بہتے وہ بھی ہم نے توڑ دیئے ٹرائٹ رنگل پاس آٹا دیئے تو اب ہمارے آگے کیا کرے گا آج لگتا ہے دلی پہنچ پائیں گے جی پہنچیں گے جی پورا ہنسل ہے پوری مارا جوز بڑنا ہوئا ہے یہ تو چاہے کچھ بھی کر لیں آگے پہاڑ بھی کھڑا کر دے پہاڑ کو بھی آپ کا راستہ دینا پڑے گا آج ہی دن ہی ہمارے کامیابی ہے کیا رنیتی رہنے والی ہے کیا پہنچ پائیں گے دلی پورا جائیں گے پورا جائیں گے جو جائیں گے ہر غلطہ بھی جائیں گے پکا جائیں گے سو پرسنٹ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں کے جو ہنسلیں ہیں وہ بلند ہیں اور ہر حال میں دلی پہنچنا چاہتے ہیں اور یہاں پر سرکار کے خلاف نعرے باجی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کل سے جو ہے کرنال کا راستہ ساف ہوا اور آج جو ہے پانی پت سے سونی پت کی طرح جب کوچ کریں گے تو راستے میں جو ہے ایک پڑاو لگایا گیا ہے پولیس کی طرح سے بندوبست کیے گئے ہیں لیکن ایک آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی گاڑی سب سے آگے چلتی ہے کس طریقے سے آپ سب کو اکٹھا کر کے چلتے ہیں چلتے ہیں سب گرنام سنگھ جی کے جو اوڈر ہوتے ہیں اسی حساب سے ہی چلتے ہیں آگے ہماری گاڑی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں سب پڑاو آگے بھی کافی رہنے والے ہیں کرنال میں بھی ہم نے دیکھا آگے اور سکت پڑاو ہوں گے پولیس کی طرف سے کس طریقے سے پار کریں گے ہم میں کسی چیز کی کوئی پروانی جو پچھے سے دیس آئے گا اسی حساب سے چلیں گے اور ہم روکنے والے تو ہے نہیں جائیں گے تو جائیں گے بس کافی بیریکیٹس آگے ہوں گے کس طریقے سے توڑیں گے کس طریقے سے پار کریں گے جیسے پچھے توڑتے آ رہے ہیں جی اسی طریقے سے آگے توڑیں گے اور ہم دل لے جا کے ہٹیں گے کوئی بھی کسی بھی پرکار کی دکت نہیں آنے دیں گے کسی بھی کسانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے حوصلے بلند ہیں وہیں پولس بھی پوری طریقے سے تینات ہوگی بندوبست انظام ہوں گے بتایا جا رہا ہے کہ سڑک تک کھوڑ دی گئی ہے لیکن کیا رن نیتی رہتی ہے کس طریقے سے کسان آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور یہاں پر جو تمام کسان رات کو رکے تھے وہ آج صبح یہاں سے نکلیں گے لیکن چائے پانی ناشتہ اور یہ تمام انتظامات کرنے بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں اس لیے یہاں پر کیا ویوستہ ہے صبح ناشتے کی کسانوں کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہیں پر سلینڈر لگ گیا ہے اور یہیں پر فیلحال چائے بنائی جا رہی ہے کسانوں کے لیے جو تمام کسان یہاں پر راتری وشرام کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے کسان ہیں سب نے راتری وشرام کیا یہاں پر آج صبح چائے ناشتے کا پربند کیا جا رہے ہیں ہاں جی چائے گا چائے گا پروگرم ہے کسانوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ڈلی کب تک پہنچنے کی تیاری ڈلی پہنچنے بلکل ساٹھی بے تیاری ہے چارج آئی شاکلی ہے بس اوڈروانا اوڈوالے ہیں ڈلی نو اسی پیچھو سارے بادر توڑ کے آگے ہیں ساڑھے وشتے کیے اسی امریکہ دے بادر نہیں شدے دے ساڑھے وشتے ہے کی چیزیں بس انہی پراہ بہنٹی ہے جڑے پراہ ساڑھے کارنوج ویر بیٹھے نے اور ساڑھا ساتھ دین وقت وقت چڑھ کے بھائی گرچی کی خالصہ بھائی گرچی کی فتح کچھ کہنا چاہیں گے کس طریقے کی تیاری آگے بڑھنے بلکل بھل تیاری ہے جتنے بھی کسان بھائی ہیں سارے ہریانے کے پنجاب کے بلکل اچھی طرح کنڈلی بارڈل پر جا کر سارے جو بھی آگے پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہے پوری کسان دلی تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے جتنا بھی جو رہ سارا کسانوں نے اپنا دکھا دیا ہے چائے پانی کا ناشتے کا پربند کسانوں کے لئے چائے کا بلکل پورا پربند ہے سب کو چائے بھی دے رہے ہیں دودھ بھی جو بھی رستے میں لنگر پانی کا پورا پربند کیا ہو آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے کی تیاری تیاری تو سارا ہماری جو پردان جی کہیں گے اسی کے اوپر تیاری چلے گی لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو سرکار پول اس کی سہوک سے روڈ پاڑ رہی ہے یہ تو جمیداروں نے کرنا تھا کہ موڈی کبر کھوڑ رہی تو نے خود ہی اس کی کبر کھوڑ کے وہاں پہ رکھی ہی ہے ہم نے تو اس کے اس میں دبانا ہے اور یہی سے پتہ چل جائے گا سرکار کو کسانوں کی جو ایمی تابو کتنی ہے کسانوں کا یہاں پر گصہ ہے ہمارے ساتھ اور کسان بھی موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے کی رن نیتی کب تک وہاں پہنچنے کی تیاری رن نیتی ایک تو اتراج ایک تو اتراج ہمارا یہ ہے بی جے پی سرکار نے سبدان کی ساری لنگ نہ کر دیا ہے سبدان کو شکے پٹنگ کے کام کر رہا ہے ہم لوگ دلی جا کے رہیں گے ہم اپنے حق لیے اپنے حقہ کے لیے جا رہے ہیں بہت شانت مئی بڑی سمیداری دو مینے ہوگے سانوں پنجاب دے بیٹھ ٹریک تے بیٹھے نو روڈ جام کی تے کوئی ساڑھی سنوائی دی ہوئی بار بار انہ نو کہہ دے رہے آج نو ساڑھے حق دتے جام پر انہ نو ساڑھے حق نہیں دتے اخیر نو سانوں دلی جانا پہ آئے آج سمچے دیش دا کسان دلی جا رہے ہیں دلی سیل کر کے شڑنا کے چاہے دو مینے لگن چار لگن چاہے سال لگ جائے پوری ٹرالین ہر حال میں کسان دلی پہنچے گا اس کے لیے چاہے دو مہینے لگ جائیں یا تین مہینے لگ جائیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں پانی پر ٹول پلازا کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریکٹر ٹرالیاں ہوں یا پھر گاڑیاں ہوں یا پھر چھوٹے واہن ہوں کسانوں کے آپ کے نظر آ جائیں گے تمام ٹرالیاں پہلے ہی وہاں پہنچ چکی ہیں اور آگے بھی بہت ساری ٹرالیاں یہاں اس راستے کے جریے دلی کی طرف کوچھ کریں گی گرنام سنگھ چڑھونی ابھی آئے نہیں ہیں وہ آئیں گے تو ان کے نیتریت میں یہ کسان آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیا تھے یاری پاجی دلی جان دی ہونہ تاہوں پچھڑ دی لوڑ دی نا ہے ہونہ تاہ تنو منونا جو لیڈران دے ماندے بچے تنا وہ دے روڑ بھی کئی گنا دنیا زیادہ پہ گی دوکہ نو پتہ بھی آ لاشت موقع ہے یہ ہونہ ناں کسے پڑے ہیں یہاں تاہوں نے موڈی نی آکسان نی بس اکتے را یا تاں دی آلی نی یا پاں دی آلی نی اکتے گئے کیوں نہیں پتہ سانو سب پتہ ہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان یہاں پر اندولن کرتے ہوئے دلی کی طرف کوچ کر رہا ہے اور صوبے کی رنیتی بنائی جا رہی ہے آج جو پڑاو رہنے والا ہے کسانوں کو روکنے کا وہ اس مال کھا کے آس پاس رہنے والا ہے اور کسانوں کو وہاں پر روکنے کا پریاس کیا جائے گا لیکن صوبے تمام جو کسان اٹھے ہیں جنہوں نے یہاں پر راتری وشرام کیا ہے انہیں چائے پانی دیتے ہوئے تمام سیوہ دار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے اور چائے پانی کا ناشتہ کرنے کے بعد جو تمام کسان ہیں وہ یہاں سے دلی کی طرف کوچ کریں گے راستے میں انہیں روکنے کا ضرور پریاس پولیس کی طرف سے کیا جائے گا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے کسان ہو یا پھر اور باقی لوگ جو اس سمرتن میں پہنچے ہیں کہ کسانوں کا ساتھ دینا ہے رات کو یہاں پر راتری وشرام کیا گیا اور آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان اپنی ٹیکٹر ٹرولیوں کے جریے اپنے باقی سامان کے جریے یہاں سے نکلتا ہوا نظر آئے گا گرنام سنگھ چڑونی یہاں پر پہنچ چکے ہیں تصویر ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور ان سے بات چیت بھی کریں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گرنام سنگھ چڑونی آگئے ہیں ان کے نیتریت میں آگے بڑھیں گے اور کس طریقے سے آگے کی رنیتی رہنے والی ہے اور اس بارے میں بھی چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے کسان آگے بڑھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تھوڑی دیر میں یہاں سے کسان جو پانی پت ٹول پلازا ہے یہاں سے چلیں گے جائیں گے دلی کی طرف اوچھ کریں گے کافی تمام جو ٹیکٹر ٹرولیاں ہیں وہ یہاں سے نکل گئی ہیں اور کچھ ٹرولیاں جو یہاں پر بچی ہیں وہ گرنام سنگھ چڑھونی کے نیتریت میں یہاں سے آگے بڑھیں گی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بانی پت ٹرول پلازا کے پاس آپ کو ٹرولیاں ہی ٹرولیاں نظر آ جائیں گے کسان ہی کسان نظر آ جائیں گے اور یہ تمام کسان آج گرنام سنگھ چڑھونی کے نیتریت میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے گرنام سنگھ چڑھونی کا کیا کہنا ہے اس بارے میں بھی ہم اسے بادشت کریں گے کیونکہ آج کا دن کافی اہم رہنے والا ہے کسان دھیرے دھیرے ڈلی کی طرف کوچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے امالہ اس کے بعد شاہباد اس کے بعد کرنال کے بیری کیرس توڑتے ہوئے اب پانی پت پہنچ چکے ہیں اور جب پانی پت پہنچے ہیں تو رنیتی اور زیادہ اہم رہنے والی ہے گرنام سنگھ چڑھونی سے بھی ہم بادشت کرنے کا پریاس کریں گے جس طریقے سے آج کی رنیتی اہم رہنے والی ہے گرنام جی گرنام جی تمام آرٹی ایسوشییشن کے جو پردھان ہیں وہ یہاں پر سمرتھن دینے کے لیے پہنچے ہیں گرنام سنگھ چڑھونی کو اور انہی کے نیتریت میں یہ کسان اندولن آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے گرنام جی آج کا دن کافی اہم رہنے والا ہے کسانوں کے لیے آپ کے اندولن ہمارے سارے جو ہے وہ اہم ہیں اور سارے دن اہم ہے اور ہمارا اندولن جو وہ چلتا رہے آج کا کیا تیاری کیا رنیتی ہماری ہم چلیں گے اور پھر جو آگے بیریکیٹ ان کو دیکھیں گے سب بیریکیٹ توڑتے ہوں دلی میں گھسیں گے آج دلی پہنچ جائیں گے یہ نہیں ہمیں پتہ پہنچیں گے کب پہنچیں گے لیکن ہم چلتے رہیں گے رکیں گے نہیں پیدل چلیں گے گاڑیوں میں چلیں گے جیسے جیسے راستہ ملتا جائے گا لیکن دلی پہنچیں گے ہر حال میں دلی پہنچیں گے ایسا کسانوں کا کہنا ہے گرنام سنگھ چڑھونی کا کہنا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور یہ تمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے آگے بھی لگاتار اس آندولن کی تصویریں کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بنے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ کیا رن نیتی رہنے والی ہے آج اب یہاں سے اکٹھے ہو کر پانی پر ٹول ٹیکس پہ سارے بیٹھے ہیں اور دلی کوچھ کریں گے اور کچھ ساتھی پنجاب کے آگے جا چکے ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی کرینے ہیں جس سے وہ جو ایکسیڈنٹل گاڑیاں جو جس کرین سے اٹھائی جاتی ہیں ایسی کرینے ہیں کوئی بھی راستہ بیریگیڈ ہے بیریئر ہے اس کو ہم توڑنے میں سکشم ہے ہر طریقے سے اور سنکھیابل بھی ہمارا کافی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری تیاری ہے کسانوں کی اور ہر حال میں دلی کی طرف کوچھ کریں گے پورا گھٹنک رہم پچیس تاریخ سے جو شروع ہوا وہ ایک بار بتا دیتے ہیں پچیس تاریخوں کسان امبالا میں اکٹھے ہوئے اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے امبالا میں روکنے کا پریاس کیا گیا لیکن بیریگیڈز توڑ دیئے اس کے بعد شاہباد میں روکنے کا پریاس کیا گیا وہاں پر بیریگیڈز توڑ دیئے اس کے بعد کرنال میں راتری وشرام ہوا کل کرنال کے راستے آگے جب بڑھ رہے تھے وہاں پر ٹرک کے ذریعے روکنے کا پریاس کیا گیا لیکن وہ بھی توڑ دیے اور کل رات کو پانی پت میں بشرام ہوا ہے آج کسان صوبے پھر سے سمالکھا ہوتے ہوئے سونی پتھ ہوتے ہوئے دلی کی طرف کوج کرنے کا پریاس کریں گے راستے میں بیریکیٹس پولیس کی طرف سے لگائے گئے ہیں لیکن کیا کسان روکیں گے کیا پولیس روکنے میں سکشم ہو پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کسان آندولن سے جڑی ہوئی ہر چھوٹی بڑی خبر آپ کو سب سے پہلے کرنال بریکنگ نیوز کے مادم سے ملتی رہے گی دھنیواد